دوستو آج کی ہماری ویڈیو کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو پاکستانیوں کے کچھ ایسے فنی مومنٹ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو بہت ہسی آنے والی ہے اور اگر ہسی نہ آئی تو بھائی سب پیسے واپس ایوام پر اتنا اثر کیا کہ جسے جو بھی جانوار ملا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور اسے دولا دیا کیونکہ ٹوٹی چپر اور پھٹی ہوئی شروار کے ساتھ انہیں بھی ارتوگرل بننا تھا اور لڑکیا دوچھوی دیوانی ہوئی کہ بچوں کو دس دس روپے دے کر خود کو حلیمہ سلطان کروانے کے لیے زد کرنے لگی اور تو اور پٹھان بھائیو کے لیے ارتوگرل دسوار بھی مارکٹ میں آگی دو سو لارڈون کے دنوں میں کسی کے پاس بھی کام نہیں تھا جس کو دیکھو ویلا ہی نظر آتا تھا لیکن بھائی سب پاکستانی کچھ اس طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے رہے اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت حسی آنے والی ہے زرین ہمارے چلسی بھائیو کو دیکھیں جن میں اچانک ارتوگرل کی روح آ جاتی ہے اور یہ سرک پر کھڑے ہو کر اتجاج کرنے لگتے ہیں کہ بھائی سب پیچھے ہو جاؤ ہم کشمیر کو ازاد کروائیں گے اب یار پاکستانی سیاستدانوں سے تو یہ امید نہیں لے با سکتے مولوی صاحب سے ملئے جو اچانک تقریب کے دوران بولی ون کا ایک گانہ گانے لگتے ہیں مدربیار آج کے موریو کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے اب ذرا اس پاکستانی بھائی کا جگار دیکھیں جس میں بچی کے ساتھ ساتھ ایک گدے کو بھی سوار کیا ہوا ہے اسے ہی کہتے ہیں ایک تیسے دو شکار اب اس پتیسہ بچنے مالے کا ٹیلنٹ دیکھیں جو پتیسہ سر پہ رکھ کر بائیک بھی چلا رہا ہے اب اسے ٹیلنٹ کہا جائے یا بے وکوفی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب یہ سائیکل بھائی ساپ تو پتیسے والے سے دو قدم آگے ہی نکلے یہ سر پر گاس رکھ کر ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلا رہے ہیں مدرب دیکھ رہے ہو کیسا کیسا ٹیلنٹ پاکستان کی گلیوں میں خواہد ہو رہا ہے دوستو اس سے پہلے آپ نے ڈریپ انسانو کو لپتے ہوئے دیکھی ہوگی لیکن اس پاکستانی نے یہ ڈریپ آپ نے بائیک کو لگا رکھی ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول یہاں سے ہی سپلائی ہو رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں مولوی صاحب امامت کروا رہے ہوتے ہیں اچانک اندر ڈائیک انٹری ہوتی ہے جس کے ویڈا سین کا تھوڑا سا جترا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے آپ ہمیں یہ بتائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیابہ استعمال ہوتی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں لاہور اور اسلام آباد کا میچ چل رہا تھا جس میں ایک بائی صاحب نے ایک ایسا پوسٹر اویزہ کیا جسے دیکھ کر کسی کو بھی ہس لیا جائے یہ اگلی ویڈیو ان کبارو کے لیے ہے جو شدید کبارے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ویلنٹین ڈے بار اس پولیس والے کا اعلان سنیں جس نے سبھی کبارو کو خوش کر دیا اب پاکستان میں زیادہ درمچلی ویلے ہی رہتے ہیں کیوں کہ ان کے مطابق ویلہ رہنا بھی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کرتے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بڑے بھائی اٹلی میں ہے اب بھو شودی عرب ہے او بھائی یہ تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو میں چھ دن ویلے اتوار کی چھوٹیت یہ جو بندہ کام کرتا ہونا وہ بول دینا چاہیے جدید ہو رہا ہے بس یہ اتنا ایٹیٹیوڈ کب سے آپ کہنے جب سے ایفون ٹول لی ہے اپنا لی ہے جیزا تھی اپنا بھائی 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 گشتہوں نے دلوایا یہ گھر لگتا ہے گھر سے لڑائی کر کے لی ہے نہیں نہیں گردا بچے ہاں جی تو میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا لیکن خیر جو کا پارٹ ایک بات میں کروں گا کہ ہمارا ملک جو ہے نا واقعی وہ ملک ہے کہ جہاں پہ غریب کے گھر کے بچے اگر سومنگ پول نہیں جا سکتے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ بارشیں ہو جائے کیونکہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جہاں پہ آدھے کنٹے کی بھی بارش ہو جائے تو جتنی بھی گلیاں ہوتی ہیں بے شکر کوئی سوسائیٹی کے اندر ہو یا کلونی کے اندر ہو وہ سومنگ پول بن جاتا ہے تو سارے بچوں کو نہانے کا موقع مل جاتا ہے ایک سومنگ پول میں وہ گلیاں اور سٹریٹس جو ہے سڑکے سے میں پول بن جاتی ہے اور گاڑیا جو ہے وہ کشٹیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیر رہی ہوتی ہے گاڑیا کشٹیوں کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ ہمارا واحد پاکستانی ملک ہے دوسری بہت ہمارا ملک واحد وہ ملک ہے جہاں پہ کسی بندے کی اگر تنخواہ بیس ہزار ہو تو اس پہ بجلی کا بل آتا ہے بائیس ہزار تو مجھے اب یہ بتا دے کہ وہ بندہ جس پہ بائیس ہزار بل آیا ہے اور اس کے بیس ہزار تنخواہ ہے چلو وہ اگر وہ دو ہزار کسی کرس لے بلے اور وہ بل ادا کر دے بائیس ہزار تو وہ پورا جو تیس دن ہے وہ کیسے گزائے گا راشن کہاں سے لائے گا کھانا پینا بچوں ان کے کپڑے کہیں فودگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیسے جائے گا کہیں شادی ہوتی ہے وہاں پہ کیسے جائے گا ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہ ہم سب نے مل کے جو ہے اس کو ٹیک کرنا ہے اور ہم ٹیک کیسے کر سکتے ہیں ہم ٹیک کیسے کر سکتے ہیں کہ بھائیوں دیکھو میری بات سنو سمپل سی ایک بات ہے سیریس بات بھی ہے اور میں کہوں گا کہ سمپل سی بات بھی ہے اس پہ ذرا ایک لمبی ویڈیو بھی بنائیں گے لیکن تفصیل سے میں تو ابھی نہیں بتا سکتا بس شورٹ لی میں اتنا بتا دوں کہ ہم ہمیشہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کے لیے مرنا ہے میں نے زرداری کے لیے مرنا ہے ہم اگر سڑکوں پہ کبھی نکلے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں نکلے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ میں نواز شریف کے لیے نکلا ہوں وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کے لیے نکلا ہے وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے تو سیاست کیا کرتے ہیں سیاست شہریوں کو تقسیم کر دیتی ہے میں کہتا ہوں لوگ کہتے سیاست کا مطلب ہے ملک کو بہتر بنانا میں کہتا ہوں سیاست کا مطلب ہے ملک کے شہریوں کو تقسیم کرنا آپس میں ہمارے ملک میں تو خاص کر کے سیاست تیسی کو کہا جاتا ہے کہ شہریوں کو آپس میں تقسیم کرنا آپ اپنے محلے اپنے گھر اپنے سوسائٹی میں بھی دیکھ لے اگر ایک جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو ایک گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جنڈا لگا ہوگا سامنے ہی والے گھر کے اوپر جو ہے نواز شریف کا جنڈا لگا ہوگا حالانکہ انہی دو گھر کے مسائل جو ہے نہ کبھی نواز شریف نے حل کی ہوں گے نہ کبھی مران خان نے حل کی ہوں گے تو جب تک ہم اپنے لیے نہیں نکلیں گے جب تک ہم اپنے لیے نہیں مریں گے نا سڑک پہ نکلے ہیں اور یہ نہ کہے کہ ہم اپنے لیے نکلے ہیں تب تک ملک حالات بہتر جو ہے نہیں ہو سکتے اس کے میں تفصیلن بات کروں گا تو خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی ملتے ہیں پھر کچھ دیر ہی تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیجئے اپنے بھائی کی اجازت اور ویڈیو انجوائے کرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے کہ اس چینل کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ